ہاں جی یہ بردے ہے میری چھوٹی بیٹی مریمی شال کی جو اس سال فروری ایٹ کو ہو گئی ہیں سیونچ یئرز اولڈ جی تو ان کی بردے کے لیے یہ کیک بنایا تھا کیک فرس ٹائم لیئر کیک بنایا تھا ٹیسٹ میں بہت اچھا تھا لوگ بھی بہت اچھی تھی اور سب سے بڑھ کے مجھے بہت شوق تھا یہ کیک بنانے کا کافی دن پہلے سے سی میں نے ریسپیز بھی نوٹ کر رہی تھی مختلف اور ویڈیوز دیکھ رہی تھی تو بل آخر آج صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیک کا سپنج بنا کے رکھ لیا تھا پہلے کیک بیک کر لیا تھا اور پھر اس کو تھنڈا کرنے کے لیے بھی میں نے رکھا ہوا تھا کیونکہ اس سارا کیک کی جو اگلا سٹیپ ہے وہ سب کول ایریا میں اور کول ہس میں ہے زون میں تو میں نے کریم کو بھی دو تین دن پہلے سے لاکر فریج میں رکھ دیا تھا جو بہت اچھے سے کول ہو چکی تھی بہت اچھے سے اور پھر اس کے بعد میں نے جس بال میں اس کو بیٹ کیا تھا اس کو بھی فریج میں رکھا تھا اور جس برطن میں کریم کو بیٹ کرنے کے بعد نکالا تھا وہ بھی میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا اور پھر کچن میں کام نہیں کیا میں نے اس بیک ہونے کے بعد کا سارا کام میں لے آئی تھی اپنے روم میں جہاں میں نے اسی پہلے سے آن کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ ساری یہ وجہ تھی کہ میں نے یہ مجھے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میری کریم جو ہے وہ میلٹ نہ ہو جائے کیونکہ یہاں بہت ہوت ویدر چل رہا ہے تو بس میں نے ہر چیز کو بار بار جو تھوڑی بہت بیٹ کرتی گئی پہلے 200 ایمل پھر 200 ان کو اس کریم کو بار بار فریج میں رکھتی رہی میں جب تک اگلا بیچ تیار ہوا پہلا والا بیچ میں نے فریج میں رکھا تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ملا مجھے بہت اچھا زبردست اور بچوں کو یہ کیک اتنا پسند آیا کہ میں بتا نہیں سکتی سیکرٹ ریسپی کے کیک عام طور پر ہم لوگ لے کر آتے ہیں جو ہوتے بہت ٹیسٹی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آج کل یہاں پہ لوگ ڈاؤن ہے اور باہر نکلنا کچھ اتنا آسان بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ کیک میں نے بلکل اسی سٹائل کا بنایا جو ہم لوگ چوکلٹ انڈلجنس لے کر آتے ہیں سیکرٹ ریسپی کا عمر مہین کا بہت فیورٹ کیک ہے یہ تو یہ کیک بلکل سیم وہی بنا کریم بہت اچھی بیٹ ہوئی اور آخر تک کریم نے ساس دیا بلکل بھی ملٹی ہوئی اور ریسپی پھر کسی وقت آپ کے ساتھ ایک بار پھر بناوں گی تو وہ ریسپی شیئر کروں گی آج میرا فرس ٹائم تھا تو میں ذرا وہ تھی کہ دیکھ لوں اس بار پہلی بار کہ یہ کیک کیسا بنے گا تو کیک نے میرا ماشاءاللہ بہت تعریف ملی اس کیک کو اور پھر اس کے اوپر جو گلیز اور موس جو میں نے تیار کیا کریم کا اور چوکلٹ کا اور سب سے بڑھ کے جو گلیز اوپر ڈالا تھا اس سب نے کیک کی رونک کو چار چاند لگا دیئے تھے بچوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ماما ہم سیکرٹ ریسپی کا کیک کبھی نہیں لائیں گے لیکن اس میں ایک یہ بات ہوگی تھی میرے پاس پائپنگ بیگ نہیں تھا نہیں نوزل تھی آگے تو یہ میں نے جو ہے جس میں گروسریز آتی ہے اس بیگ کو تھوڑا سا کٹ کر کے اس سے اس کا صرف سیونتھ لکھنا چاہا تھا کیونکہ مجھ سے یہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو یہ میں نے پھر نیچے ایم اور ای لگ دیا تھا میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ ماما بیچ میں اینڈاٹ ڈال دیں کیونکہ یہ می لگ رہا ہے مریم ایم ای فور ای شال اور پھر میں نے اس کے چاروں طرف چوکلٹ چپ لگا دیئے تھے اور کیک کے جو سائٹ سے سرکل اس پر میں نے کیک کا سپنج اس کو چورا کر کے وہ تھوڑا لگا دیا تھا تو یہ تھوڑا مجھ سے اچسا ہی کلین نہیں لگا لیکن دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا بچوں نے میری بہت حمد بڑھائی بچوں کے بابا نے بھی بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا اور یہ کارڈ بورڈ میرے پاس سیکرٹ ریسیفی کا رکھا ہوا تھا تو وہ ہی میں نے استعمال کر لیا تو اس پر رکھنے کے بعد تو یہ بلکل ہی سیکرٹ ریسیپی کا کیک لگا ہے یہ مریم کی بردے کے لیے میکارونی اور یہ ریپس یہ میکارونی کا اور یہ میکارونی کا اور یہ ہے یہ baی میکارونی کا یہ ہے یہ بھر دیا ہے یہ بھر دیا ہے یہ بھر دیا ہے یہ بھر دیا ہے بھر دیا ہے ہمارا ساتھ سائپک آمی آمی جانسا ماریم کو گفت دیں آمی ماریم 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 بابا کو هک کریں تھاں شیلا جانسا ماریم کو وش کریں ہی بھر دن ماریام یہ اب کیک کٹنے کے بعد کا ہے یہ میں اپنا ٹیبر آپ کو دکھا رہی ہوں میری مریہ میشال کی دوست آئین چیم یہ میرے بیٹے صاحب کیک ان کو بہت پسند آیا ہے میرے حزبند صاحب کا ایکشن دیکھنے میرے ہزبند صاحب کا ایکشن دیکھنے اومر مہین کیسا لگ رہا آپ کو ویری ڈلیشیس ویری ڈلیشیس موسیقی موسیقی موسیقی